تو چلے آگلی کبر کا رکھ کرتے ہیں سنگٹھن کیا جیت دلائے گا یہ سوال اس لیے کیونکہ ویدان سبہ اپچناوں کو لے کر بی جے پی زور سور سے تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے اور اسی کڑی میں آج ننگرپور زلے کے سلارشور مہادیو مندر کی پیٹ پر بی جے پی سنگٹھن کی بیٹک ہوئی ہے جس میں سبھی منڈل اور زلہ اسطر کے پدادی کاری اور کارکرتہ موجود رہے بی جے پی پردیش آدھیکش سے لگا کر کے پردیش پرباری قصہ ساتھ زلہ پرباری منطری بابولال خراری بھی موجود رہے اور تمام لوگوں نے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کو لے کر کے چنٹن کیا ہے وہیں راجے سبہ سانسا چننیلال گراسیا اور پورو منطری مہندرجید سنگھ مالویا نے اپتناوں میں جیت کو لے کر کارکرتہوں میں جوش بڑا ہمارے سامنے جو چٹ رہتا ہے مہارا پرطاپ کا اکیلہ نہیں ہوتا مہارا پرطاپ کے ساتھ ارادا پونجا مہارا پرطاپ کی انیس ہجار سنہ میں ایک ہزار بھیل ستاہیوں کی جو بھومی کا تھی انہوں نے اپنے پیر کمان سے پچاسو ہزار لوگوں کو مارک جاتا تو یہ اتنا تیاغ میں سمجھ ہے بھارت کی لیے راستیتا کا بھاؤ انہوں نے اپنا کچھ کارار تھے چھوڑوں نے ان کے من میں گلت طریقے کا جہر بھونے کا پریاس کیا ان کو پیرونے کا پریاس کیا تو چھڑک تھا لیکن آج جو میں نے ارسا دیکھا ہے اپنے بھرشنیتاوں میں بھی اپنے سامانی کا ہوتا ہوتا ہے آج سوراسی ویدان صاحبہ کی منڈل اس طر کے اور بھوچ اس طر کے کریکٹوں پہ بیٹھک ہوئی جس میں ہمارے پردیشیں دیکھ سیئے اور ہمارے پردیش کے پرباری دونوں کی فلسیتی میں بہت اچھی بیٹھت تھی اور آگامی چناؤ کو لے کر کے چرچہ کی گئی آگامی چناؤ کو لے کر بھی اپنے بنائی گئی اچھی دروپ سے کاریقتنا ملسہ ہے آگامی ویدان صاحبہ چناؤ چیتیں گے تو چلی اب خبر ہے کانگریس کے خیمے سے جہاں پر اپچناؤ کو لے کر کانگریس بھی ایکشن کے موڈ میں ہیں اور آج وار روم میں کانگریس کی راجہ اس طرح بیٹھک ہوئی ہے پی سی سی کی بیٹھک میں کانگریس کے اپادیکشن سے لگا کر کے ماہ سچی اور جرادیکشوں کے ساتھ منتن ہوا اور اس زوران سنگٹھن کی مضبوطی کے لیے اپچناؤ کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سنگٹھن کو مضبوط بنانے کے لیے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے دس دن میں سکریے اور بہتر کام کرنے والوں کی ریپورٹ مانگی ہے وہیں سنبھاگ اسطر، زلہ اسطر، بلوک اسطر پر کانگریس کا بشتار کرنے کی تیاری کانگریس کے بھیتر ہو رہی ہے اگلے مہینے پردیش کانگریس میں بمپر نیوکتیاں ہو سکتی ہے جس میں یوہوں کو اور سکریے کاریکرتاؤں کو ترجیہ دی جائے گی سنبھاگ اسطر، زلہ اسطر، بلوک اسطر پر نئی ذمہ داریاں کاریکرتاؤں کو مل سکتی ہیں اور اسی بیچ رازدانی جائپور سے کسانوں کو لے کر کے سب سے بڑی خبر آ رکھی ہے رازدانی جائپور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر فصلوں کی تباہی اور بربادی کو لے کر بھجنلال سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے بہت بڑی خبر اس وقت کی کسانوں کو لے کر کے بڑی جوانکاری آتیو رشتی والے کشیطروں میں گرداؤری کے نردیش بھجنلال سرکار کے طرف سے جاری کیے گئے ہیں گرداؤری کے لیے سبھی زلہ کلیکٹرز کو پتر جاری کیا گیا ہے اور اتیو رشتی پرباوید کشیطروں کی ریپورٹ تیار کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں پچھلے دنوں بھاری بارش کے وجہ سے کسانوں کی فصلیں چوپٹ ہو گئی تھی تباہ ہو گئی تھی اور اب بھجنلال سرکار کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے سرکار نے فصلوں کی گرداؤری کے آدیش دیئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اتیو رشتی سے پرباوید گاؤں کا سروے کرنے اور سراب فصلوں کا آنکلن کر کے تورنت ریپورٹ بھیجنے کی نردیش دیئے گئے ہیں راجہ سویبھاگ نے سبھی زلہ کلیکٹرز کو اسے لے کر پریپتن جاری کیا ہے بھاری بارش کے کاران گاؤں میں کسانوں کی خریب کی فصلیں تباہ ہو گئی کچھ زلہ کلیکٹرز اور جن پتنیدیوں کی اور سے وشیش گرداؤری کے پرستاوبی سرکار کو ملے تھے جس پر سرکار کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے زیادہ جوانکاری کے ساتھ سیوگی راکش شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راکش بڑا فصلہ ہے سرکار کا لگاتار مانگ بھی اٹھ رہی تھی کہ آخر کار جو فصلیں بارش میں تباہ ہوئی ہیں ان کے گرداؤری ہو کیا اب یہ مانا جائے کہ سرکار نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور کسانوں کو رہات ملے گی بلکل دیکھئے جس طریقے سے اس بار پردیس بر میں جو اچھی بارش ہوئی ہے اور کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر ریکارڈ جو اس بار بارش درج کی گئی ہے پچھلے تیس سال کے ریکارڈ جو ہے بارش نے توڑے ہیں حالانکہ ادھاپور سنباک کو ہم چھوڑ دیں تو پورے لگ بک راجستان میں عطی ورشتی کے حالات رہے ہیں اور جو خریف کی فصلیں تھی چوار باجرا مکہ اور دلن کی جو فصلیں تھی وہ فصلیں اس بار لگ بک چوپٹ ہونے کے کذار پر ہیں کسان پریشان تھے کسانوں کے سامنے سمجھا صرف فصلوں کے چوپٹ ہونے کی نہیں تھی بلکہ فصلوں کے چوپٹ ہونے کے کارن چارہ بھی مہنگا ہوگا اور ان کی آرٹھک پرستیتیاں بھی خراب ہوتی تو راجی سرکار نے اس پورے معاملے کو گمبیرتا سے لیا ہے راجی سوی بھاگ کو ایسے جلے جہاں پر جو ہے فصلیں خراب ہوئی ہیں کسانوں کا جو نقصان ہوا کے سروے کرنے کے نردیش دی ہیں چونکہ جو ربی کی فصلیں ہوتی ہیں اس کا پورا آکھلن کرسی بھاگ کے دوارہ کروائے جاتا ہے خریب کی فصلوں کا آکھلن سہکاریتہ بھاگ جو ہے وہ اس کے پورے راجیس کو کرے گا تو اسی راجیس ریپورٹ کے آدار پر کسانوں کو جو سرکار راہت دے گی مواؤ جا چونکہ جو کیندر سرکار اور راجی سرکار کے پراؤدان ہے کسانوں کو اس دسا میں جو ہے سرکار آگے قدم بڑھائے گی تو اب گرداؤری ریپورٹ کروائی گئی ہے گرداؤری ریپورٹ پر جو ہے سرکار نے سکت یہ نردیش جاری کیے ہیں کہ ریپورٹ جو فیلڈیسٹر کے عدیقاری ہیں ان کے دوارہ صحیح تیار کروائی جائے کسی کسان کا آہت جو ہے نہ ہو اور کسان کیا کوئی ٹائم لائن ڈیسائیڈ کی گئی ہے راکیش کی کتنے دنوں میں گرداؤری کروا کر کے سرکار کو بھیج دی جائے گی اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھائے جائے گا آپ بلکل دیکھئے ابھی جو نوٹیفیقیشن جاری کیا ہے جو سرکار نے نردیش جاری کیے ہیں اس میں ٹائم لائن نہیں ہے لیکن لگ بگ پندرہ دن سے ایک مہینے کے بیچ کا یہ سمیہ اوہدی ہوتی ہے جب حالانکہ کسانوں کے پاس بھی ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ جن کی فصلے خراب ہوئی ہیں وہ سممندت جو وہاں کے راجہ سویباق سے جڑے عدیقاری ہیں ان سے سمپر کر کے اپنا ریکارڈ درج کروا سکتے ہیں جو بلکل راکیشن حضر بنائے رکھئے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے بہرحال بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اور اسی بیچ رازدانی جیپور سے ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے دس فٹ کے گہرے گڑے میں مزدور کے دبنے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے حادثہ ہوا ہے بڑی خبر اس وقت کی رازدانی جیپور سے جہاں پر پسلے چار گھنٹے سے ریسکی آپریشن چل رہا ہے اس ڈی آر ایف اور سیویل ڈیفنس کی تیمیں ریسکیو کر رہی ہیں کرنی ویہار علاقے میں ویرات کرشنم اپارٹمنٹ کی سائٹ پر یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جس کی تصویریں آپ کی ٹیوی سکین پر ہیں وارٹر ہارویسٹنگ کے لیے گڑھا خودا جا رہا تھا اور اسی دوران دوپیر کو تین بجے یہ حادثہ ہوا گڑھے میں خودائی کے دوران پائپ لائنڈ ڈالتے وقت مٹی ڈہ گئی مٹی ڈہینے سے قریب دس فٹ نیچے مزدور بیربل نام کا مزدور دب گیا جس کو لے کر کے اب ریسکیو چلایا جا رہا ہے جس کے تصویریں زیادہ جان کر رہی کہ ساتھ سہیگی ویشنو شرما فون لائنڈ پر آئے ویشنو کیا آپ دیٹھ ہیں کیا مزدور کو نکال لیا گیا ہے دیکھئے ابھی تک بھی وہاں پر سرچ اپلیشن چڑھایا ہے ریسکو ٹیمیں ایش دی ایر ایف اور سیویل ڈیفنس کی ٹیمیں موقع پر کام کر رہی ہے چونکہ رات کا وقت اندھیرہ اچھا گیا ہے ایسے میں ڈیگن ٹوڈ سواہم پر منگوئے گئی ہے اور لگاتار ایش دی ایر ایف سیویل ڈیفنس کی ٹیمیں بیربل کو کھوڑنے میں لگی ہوئی لیکن بیربل کا پسلے تین سے چار گھنٹے کے بعد اب تک پتہ نہیں چلا ہے ایسے میں وہاں پر اب اٹھل ہی لگائی جاری ہے کہ بیربل سنبھو ہوتے آئی جندہ باہر نکلے گا چونکہ آٹھ سے دس پہلے بتائے جارہا تھا کہ آٹھ سے دس کچھ نیچے بیربل دبا ہوا ہے لیکن ماننا جارہا ہے کہ اور دیچے وہ مٹے ساتھ دسک کے اندر ملوے میں دب چوکا ہوگا اسی لیے موقع پر اور بھی دیگاری کنڈی گیا لیکن اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے وشنو صرف آٹھ دس میٹر نیچے کھودنے میں یا بیس میٹر تک نیچے کھودنے میں کئی گھنٹے بیچ چکے ہیں بلکل نظر بنای رکھئے لگاتا رب دیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے بہرحال بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکارے کے لیے اور اسی بیچ خبر ہے راجزاری جیپور سے جہاں پر یو ڈی اچ منتری جابر سنگھ خررا اچانک سے گریٹر نگر نگم کے مخیالے پہنچے منتری جابر سنگھ خررا نے نگم میں ویوستہوں کا جائزہ لیا ہے یہاں پر لمبیت پٹوں کی پینڈینسی کو لے کر کے دی سی جناردن شرما سے جانکاری بھی انہوں نے مانگی نگم میں بنے کال سنٹر میں جا کر شکایتوں پر فیڈبیک لیا نگم میں بنے بچوں کے کریس سنٹر بھی گئے خررا اور یہاں پر بھی ویجیٹ کرتے ہوئے ویوستہوں کو دیکھا ہے یو ڈی اچ منتری نے لمبیت پٹوں کو لے کر دیشہ نردیش دیے ہیں کاک جن لوگوں کے پیسے جمع ہیں انہیں جلد پٹے جاری کیے جائیں سب سے پہلے سومیا گرجر کے چویمبر میں پہنچے تھے جابر سنگھ خررا اس کے بعد میں نگم کے باقی بھی بھاگوں میں گئے کریس میں بھی گئے لمبیت پٹوں کی پینڈینسی کو لے کر کے آوشک دیشہ نردیش دیے ہیں اور اسے بیچ راج سمند کے ریل مگرہ علاقے سے اس وقت کے سب سے بڑی خبر میں دکھی ہے جہاں پر دو شمیکوں کی موت بنے کی جانکاری سامنے آئی ہے دونوں ملتکوں کے پریجنوں کی معافجے کو لے کر کے سہمتی بن گئی ہے نیمہ انوصار آرثک ساہتہ اور ایک آشرت کو نوکری دینے پر آپس میں سہمتی بنی ہے ملتک راج بہدور کے پریجنوں نے شاو کا پوسٹ مارٹم کروایا کل صبح ملتک راج بہدور کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اسے لے کر کے پریجنوں اور پرشاسن میں آپس میں سہمتی بنی ہے یوپی نیواسی منیش کمال کا شاو لے کر کے پریجن روانہ ہو گئے ہیں جنگ کے اس کے مائنس میں دو شمیکوں کی موت ہو گئی تھی اور دونوں شمیکوں کی موت کو لے کر کے پریجنوں کا آکروش سامنے آیا تھا اب بحرال سہمتی بننے کے بعد یہ امید ہے کہ دونوں شمیکوں کا انتیم سنسکار کروایا جا سکے گا موسیقی